فلکناز انڈین ٹیلویزن انڈسٹری کے اگزیانی مانی ایکٹرس ہیں جنہوں نے کی پورانک شوز میں بھی اپنی پہچان بنائی تو چلیے جانتے ہیں فلکناز کے جیون کی پوری کہانی اور جانے کے کیا کری اب تک کن کن پورانک شوز میں نظر آئی ہیں فلکناز کا جنم 2 ڈیسیمبر 1991 کو ہوا تھا یہ میرٹ یوپی کی رہنے والی ہیں یہ اسلام دھرم سے بھی لوگ رکھتی ہیں ان کی چھوٹی بہن شفکناز بھی ہے جو کہ ایک ٹیلویزن ایکٹرس ہی ہیں ان کو ڈانس کی ٹریننگ جانی مانی بولیوڈ کوریوگرافر سروج خان نے دی تھی سروج خان کے کہنے پر ہی ان کی ماں ان کو یوپی سے ممبئی لے کر آئی ممبئی میں آکر شفکناز اور فلکناز دونوں نے اپنا ہنر ایکٹنگ میں بکھیرا فلکناز نے جہاں ٹیلویزن انڈسٹری میں اپنی جگہ بنائی تو ہی پر انہوں نے پورانک شوز میں ایک الگ ہی چھاپ چھوڑی انہوں نے پورانک شوز میں ڈیبیوٹو 2011 میں لائف اوکے کے پوپلر شو دیووں کے دیو مہادیو سے کیا اس میں لکشمی اور چیتہ کے اہم کردار نبھاتی نظر آئی اس شو سے بھی ان کو کافی پہچان ملی اس کے بعد یہ کلارس کے چرل مہاکالی اندھ ہی آرم بہا میں دیوی سرسواتی کی بھومی کا میں نظر آئی تھی سٹار بھارت کے پوپلر شرل رادہ کرشن میں انہوں نے دیوکی کی بھومی کا نبھائی فلکناز کو اس شو سے کافی پوپلرٹی حاصل ہوئی یا ان کا سب سے پوپلر دھارمک شو ہے اس کے بعد انہوں نے کلارس کے شرل رام سیاہ کے لگ کشمی لنکیش کی پتنی مندودری کا رول کیا یہی نہیں انہوں نے سٹار بھارت کے شو ہاتھی گوڑا پال کی جیکنہیا لالکی میں بھی دیوکی کی بھومی کا نبھائی اور فلکناز کو دیوکی کے رول میں کافی پسند کیا گیا اس رول سے ان کو کافی پہچان ملی ہے دھارمک شوز کے علاوہ فلکناز نے سسرال سیمر کا سیزن من روپ مرد کا نیس اور روپ ویشیا امریچ سیتارہ اور بھارت کا ویر پتر مہارانہ پرتاب جیسے پوپلر شوز سے پہچان بنائی اور آج فلکناز ٹیلویزن انڈسٹری کے ایک جانی مانی آکٹرس ہیں یہاں تک کہ فلکناز بالیوڈ کا سفر بیتا کر چکی ہے یہ چھوٹے نواب نامک مووی میں نظر آئی تھی تو یہ ہے فلکناز کے دھارمک شوز کی لسٹ اور ان کے جیون کی پوری کہانی آپ کو فلکناز کس رول میں زیادہ پسند آئی ہمیں بتائیے نیچے ایک منٹ سیکسن میں سیڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکراب کیجئے